بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لئے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑو کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریر عرصی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصاروں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور یہود نے افضل دن ہفتے کو مقرر کر لیا اور نصارہ نے اتوار کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک مجھے اور میری عمت کو عطا فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرے گا اللہ تعالیٰ فتنہِ قبر سے بچا لے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ المبارک کی رات روشن رات اور جمعہ کا دن چمکدار ہے کیسا مبارک دن اللہ تعالیٰ نے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی تنابوزو کیا پھر جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کے لئے آیا اور خطبہ سنا اور چھپ رہا تو اس کے لئے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعہ سے گزشتا جمعہ کے درمیان اس نے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں جو اس دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا نمبر ایک مریض کی عیادت نمبر دو جنازے میں حاضری نمبر تین روزہ رکھے نمبر چار جمعہ پڑھے نمبر پانچ غلام آزاد کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعہ چھوڑنے سے نہیں رکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور ان کا نام غافلین کی فہرست میں لکھا جائے گا جو تین جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا اور فرمایا جو تین جمعہ بلا عذر چھوڑ دے وہ منافق ہے جس نے پے در پہ تین جمعہ چھوڑے اسلام کو پیٹ کے پیچھے پھیک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قصد کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ گئے ہوں ان کے گھروں کو جلا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے گا جیسے جنابت کا غسل کرتا ہے پھر پہلی ساتھ میں جمعہ پڑھنے جائے گا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی اور دوسری ساتھ میں گیا تو اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساتھ میں گیا تو اس نے سنگھ والے مینڈے کی قربانی کی اور جو چوتھی ساتھ میں گیا تو اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی جو پانچمی ساتھ میں گیا تو گویا اس نے انڈا خرچ کیا پھر امام صاحب خطبے کے لئے کھڑے ہوں تو ملائکہ ذکر سننے حاضر ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور حاضر ہونے والوں کے نام لکھتے ہیں پھر جب خطبے کی آزان ہوتی ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کر خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں جمعہ المبارک کے دن غسل کرنا سنت ہے اور اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا مسواک کرنا پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے نماز جمعہ کی شرائط نماز جمعہ کی چند شرائط ہیں ان کا ہونا ضروری ہے اگر ایک شرط بھی کم ہو تو نماز جمعہ نہیں ہوگی بلکہ وہاں زہر پڑی جائے گی نمبر ایک شہر یا شہر کے قائم مقام وہ گاؤں جو اپنے علاقے میں مرکزی حصیت رکھتا ہو نمبر دو وقت زہر کا ہو نمبر تین نماز سے پہلے خطبہ ہو نمبر چار جماعت ہو کہ بغیر جماعت نماز جمعہ نہیں ہوگی نمبر پانچ عام اجازت ہو جمعہیدار جمعہ ڑی نمبر پانچ تنگر جمعہیدار جمعہیدار جمعہیدارار جمعہیدار ہے موسیقی